بسم اللہ الرحمن الرحیم سبائی وزیر نے بتایا کہ اس سال بھاولپورٹ شیڑیا گھر کے ترقیوں پہالی پر پچاس لاکھ روپے جبکہ ڈیرہ غازی خان کے زیولوجیکل گارڈن کی ترقی پر بیس لاکھ روپے خرچ ہوں گے انہوں نے بتایا کہ حکومت نے صوبوں میں پرائیوٹ شکارگاہیں قائم کرنے کا بھی اصولی فیصلہ کیا ہے جس کے تحت حکومت نیجی شعبے کے لوگوں کو لائسنس جاری کرے گی اور مہتمہ وائیڈ لائف ان شکارگاہوں کی نگرانی کرے گا انہوں نے بتایا کہ جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے صوبے میں سماجی تنظیموں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا اور شکاری افراد سے حاصل ہونے والی آمدنی کا کچھ حصہ اس میں تقسیم کیا جائے گا سبائی وزیر نے بتایا کہ حکومت نے اس سال بھاول لگر، رحیمیر خان، ویہاری، سلیمان کی اور راولپنڈی کے وائیڈ لائف پارکوں کی پہالی کا فیصلہ کیا ہے اور اس میں بہترین انتظامات کیے جائیں گے انہوں نے بتایا کہ بھاول لگر میں وائیڈ لائف پارک کی پہالی پر اٹھاسی لاکھ روپے جبکہ رحیمیر خان کے پارک پر دس لاکھ روپے خرچ کیے جائیں گے اسی طرح ویہاری کے وائیڈ لائف پارک کی پہالی کے لیے نوے لاکھ اور ہیڈ سلیمان کی کے پارک کے لیے ایک کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے سبائی وزیر نے کہا کہ جنرلی حیات قدرت کا حسن ہے اور اس کا تحفظ ہم سب کی زمد آئی ہے انہوں نے کہا کہ جنرلی حیات کے تحفظ کے لیے نجائز شکار کی روپ تھام کے سب پر اقدامات کیے جائیں گے تیرہ اگس کو قتل کی واردات کے ملزم اللہ بخش کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ بار ڈی پی او بھاور اپورس سہیل حبیب تاجیگ نے بتائی انہوں نے کہا کہ اس قتل کے مزید تفتیشیں جاری ہیں اور باقی ملزمان کو بہت جلد گرفتار کر لیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ نور شاہ بخاری کے قریب جوے کے ایک اٹھے پر چھاپا مار کر پندرہ جواریوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان سے دعو پر لگی ہوئی رقم ایک لاکھ تیتیس ہزار اور تیرہ موبائل فون قبضے میں لے لیے گئے ہیں گرفتار ہونے والے ملزمان میں محمد شاہد عرف منہ، نور شاہ بخاری، محمد جمیل، محمد ادنان، محمد رفیق، محمد حسین، یاسر جمیل، حاجی بشیر، ساجد علی، سید نور عالم، دلشاد، واحد پکش، محمد سیفل اور فیاض شامل ہیں ڈی پیو بھاول برڈ نے زیلے بھر کے ڈی ایس پی اور ایس ای چو کو سماج دشمن اور جرائن پیشہ اناسی کے خلاف سخت کاروائی کا حکم دیتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ مجرموں کے ساتھ بلا انتیاز سختی سے نمٹا جائے